پٹنا میں مکھے منتری تیش کمار کا جنتہ دربار لگا جس میں بڑی سنکھا میں فریادی پہنچے اور اپنی شکایتوں کو رکھا جنتہ دربار میں مکھے منتری تیش کمار نے لوگوں کی سمسیاں کو سنا اور ان کے ندان کے لیے سمبندت ادھیکاریوں کو نردیش بھی دیا کہ ساتھ مکھے منتری کا جنتہ دربار آج لگا لوگوں کو اوچھے دوری میں بٹھائے کیا اور ایک ایک کرتا ہے سب کی سمسیاں کو مکھے منتری تیش کمار نے سنا اور اس کے سمدھان کے لیے ادھیکاریوں کو نردیش بھی دیئے سرکار دوارہ لگتار دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پولیس پپلز فرنڈلی ہے لیکن آئے دن ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں جو پولیس کی کارشیالی پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور سرکار کے دعوے کو بھی جھوٹا ثابت کر رہے ہیں سبھی جگہ سے تھکھار کر نیائے نہ ملنے کے بعد مکھے منتری نیتیش کمار کے جنتہ دربار کے باہر ایک محلہ پہنچی اور روتی ہوئی نظر آئی اس نے بتایا کہ کچھ دبنگوں نے اس کے ساتھ مارپیٹ کی ہے پرد محلہ سے باتشیت کی صحیح کی پرنوراج نے لیکن بتا دیں اس سے پہلے یہ سیسی ٹی وی فوٹیج آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں کس طرح سے یہ دبنگ پہنچتے ہیں اور محلہ اور اس کے پریوار والوں کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں صرف یہ ایک پریوار کے ساتھ مارپیٹ نہیں ہے پورے محلے کے لوگ ان دبنگوں سے پریشان ہوں اور اقصر آئے دن سب کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں مکھے منتری نیتیش کمار آج ایک بار پھر جنتہ کے دربار میں پہنچے ہیں اور لوگوں کی سمسیہیں سن رہے ہیں بتا دے کہ اس مہینے کے یہ دوسری سومبار ہے جس میں جنتہ دربار لگایا گیا اور مکھے منتری نیتیش کمار خود جنتہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں لوگوں کی سمسیہیں سن رہے ہیں آج کافی کم لوگ آئے ہیں امومن 120-130 لوگ آتے ہیں لیکن آج لوگوں کی جو سنکھیا ہے وہ جنتہ دربار میں کم ہے لیکن باہر بھی کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو کافی پریشان ہیں دیکھیں پولیس فرینڈلی کی بات لگتار ہوتی ہے لیکن اس طریقے کی چیزیں نہیں دکھائی دیتی ہے ایک مہینہ ہے دیکھ سکتے ہوں گے آپ کیونکے آنکھوں میں آسو ہے کیا کارن ہے خودونی سے پوچھ لیتے ہیں کیوں آپ یہاں پر پہنچی ہیں مجھے دنتہ دربار میں انصاف کے لیے آئے ہیں میرے بیٹے کو بہت مارا پیٹا گیا اور مجھے بھی مارا پیٹا گیا ہے اس لیے میں انصاف کے لیے آئے ہیں پولیس ایک دم نہیں سننے سازتی نگر تھانا ایک دم سننے کو دیاری نہیں ہے وہ بولتی ہے روز جانے کے پاس بھی کوئی کارواہی ابھی تک نہیں ہوئی ہے آج گھٹنا کو چھے دن ہونے جا رہا ہے لیکن نہ اس کی گرفتاری ہو رہی ہے نہ اس پر کوئی کارواہی نہ ایکسن ہو رہا ہے نہ پولیس آ کے اس سے کچھ پوچھ تاش کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہی ہے اسی سے ہار پستہ کے مجھے جنتہ دروار میں آنا پڑا کچھ نہیں وہ محلے کے دوانگوں گنڈے ہیں وہ دراؤ کے رکھنا چاہتے ہیں اور سانو کھا اس کے پیتا کا نام ہے سانو کھا اس کے بیٹا آریز کھا آمیر کھا سننی کھا یہ چاروں میل کر کے میرے بیٹے کو اتنا مارا ہے کہ آج پی ایم سیز میں اس سے بھرتی ہے علاج چل رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی کارواہی نہیں ہو کچھ نہیں کر رہی ہے تین سو سات دھاڑا لگا دی ہے لیکن ابھی تک کوئی کارواہی اور پولیس کے پاس جاتی تو روز بولتا ہے کہ کل جہاں کسی کے کارواہی ہوگی ہوگی لیکن ابھی تک کوئی کارواہی نہیں کسی کے گرفتاری ابھی تک سر ہوئی ہے کسی کے گرفتاری نہیں ہوئے اب مجھے بھی مارا گیا ہے دیکھ رہے ہیں انہوں پرسولنگ یہاں ہاتھ پہ بھی ہے یہ پورا سولنگ پڑا بڑا ہوا ہے کہیں سے انصاف نہیں ملتا ہے سرہ ہو ہم ساسین اگر دھانے کو ویڈیو فوٹیز بھی دیا ہے سر لیکن کوئی کارواہی ابھی تک نہیں ہو رہی ہے بس بولتے ہیں جائیے ہم کرتے ہیں لیکن کوئی کارواہی ابھی تک نہیں ہے سر مجھے انصاف چاہیے اور ان لوگ گرفتاری چاہیے سر جن سے میرے بیٹے کو مارکیز حالت میں مجھے پہنچا دیا ہے دیکھیں بلکل کئی نہ کئی پولیس کے اچھی چھوی دیکھتے ہوئے دوسری اور ان کے پاس ایف آئی آر کی کوپی ہے جاتا ہے کہ ماملے کو کمپرمائز کر لے تو کئی نہ کئی جس طریقے سے مکہ منترین تیش کمار لگتار پپل فرینڈلی پولیس کی بات کرتے ہیں اس طریقے کی چیزیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ان کے پاس کوئی وکلک نہیں دیکھ رہا تھا تو آج یہ مکہ منترین تیش کمار کے جنتہ دربار کے باہر پہنچی ہیں حالانکہ انہیں فلحال مکہ منترین تیش کمار سے ملنے نہیں دیا گیا ہے لیکن کئی نہ کئی ایسے کئی لوگ ہیں جن کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے انصاف کے لیے وہ دربدر بھٹک رہے ہیں لیکن کوئی دیکھنے اور سننے والا نہیں ہے پرنورا نیوز بائز کو پٹنا